اسلام کمیمورز ویلیکم تو ہیلپ لیس بیوٹی آج میں بات کروں کی ایکنی کے بارے میں کہ ایکنی کیوں ہوتا ہے اور وہ کون سے ہارمون سے جن کے بڑھنے کی وجہ بنتے ہیں ایکنی بننے کے اور وہ کون سے وائٹیمن کی کمی ہے جس سے ایکنی کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس پرابلم کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور کون سی ڈائیٹ ہے جو ایکنی کو مزید بڑھا دیتا ہے جس سے ہمیں پشنا ہے تاکہ ایکنی کو ختم کر سکے اور اسے دوبارہ ہونے سے بھی روک سکیں کیونکہ سی ویر ایکنی نہ صرف فیزیکلی بلکہ سائیکولوجیکلی بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے انپریزنٹ اپیرنس کی وجہ سے سوشلی سیپریٹ ہونے لگتے ہیں اور انزائٹی اور ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں تو آج میں وہ باتیں بتاؤں گی جن پر عمل کر کے نہ صرف ایکنی کو ختم کر سکتے ہیں بلکہ اسے دوبارہ ہونے سے بھی روک پائیں گے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ایکنی ہوتا کیا ہے ہمارے سکن کے نیچے سویشیز گلینڈ ہوتے ہیں جو آئلز بناتے ہیں جسے سیبم کہتے ہیں سیبم ہماری سکن اور بالوں کا نیچرل ماسٹرائزر ہے جو اسکن اور بالوں کو خوشک ہونے سے بچاتا ہے ایکنی میں سویشیز گلینڈ سو جاتا ہے انفلیم ہو جاتا ہے اسکن آئلی ہو جاتی ہے پروپیونائے بیکٹیریم جو کہ جلت کا نارمل فلورا یعنی گود بیکٹیریہ کا بھی کام کرتا ہے اور ان کا خوراق سیبم اور شگر ہے عام حالات میں یہ بیلنس میں رہتے ہیں لیکن جب سیبم بہت زیادہ بننے لگتا ہے تو ان بیکٹیریہ کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے ان بیکٹیریہ کا بڑھنا ایمین سسٹم کو ٹرگر کرتا ہے اسکن پر ریڈنیس ہوتی ہے اور پیمپلز بننے لگتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ سیبم کی پروڈکشن کیوں بڑھتی ہے سیبم کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ہارمونل ایم بیلنس ہے جس میں پیریٹس، پیگننسی، پی سیوز نیند کی کمی یا اسٹریس میں کارٹیسول ہارمون کا بڑھ جانا میڈیسن کی وجہ اس کے علاوہ ہارمونل شیفٹ جیسا کہ پیوبرٹی یعنی بلوغت کی عمر آتے ہی انڈروجنس ہارمون کا بڑھ جانا ہے سیکس ہارمون کا بڑھ جانا اس کے علاوہ جینیٹک یعنی فیملی ہسٹری ہے اس کے علاوہ ایک ایسا ہارمون جو سبیشیس گلینڈ کو ایکٹیف کر دیتا ہے وہ ہے انسولین جی ہاں انسولین کے بڑھنے سے بھی ایکمی ہوتا ہے جب بہت زیادہ کارب اور شگری فوٹ کھاتے ہیں اور بار بار سنیکنگ کرتے ہیں تو ہمارا لب لبا زیادہ انسولین بناتا ہے آپ نے دیکھا ہوگے کہ بلوغت میں لڑکے اور لڑکیوں کو ایکنی کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ انڈوجن ہارمون بھی بڑھا ہوتا ہے اور ینگ جنریشن بہت زیادہ کارب اور ہائی شگری فوڈ کا استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ جنگ فوڈ اور کاربونیٹر ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں جس کے وجہ سے انسولین بھی بہت بڑھا ہوتا ہے اور جب یہ دونوں ہارمون ایک ساتھ بڑھے ہوتے ہیں تو یہ بہت بری طرح متاثر کرتا ہے سبیشیس گلینڈ کو اور سیبم کی پروڈکشن کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے ایکنی ہوتا ہے تو ایکنی سے بچنے کیلئے لو کارب ڈائیٹ لینا ضروری ہے یعنی چھنا ہوا آٹا میدہ اور میدے سے بنی چیزیں جنگ فوڈ، فرائٹ فوڈ، کاربونیٹر ڈرنک اور بہت زیادہ شگر والے مشروبات سے پرہیز کرنا ہے ایکنی میں انٹرمیٹن فاسٹنگ بہت مفید ہے یعنی بارہ سولہ یا بیس گھنٹوں کے لیے آپ نے کچھ نہیں کھانا ہوتا بھوکی رہنا ہوتا ہے اس سے انڈوجنس اور انسلین دونوں نارمل ہوں گے تو ایکنی کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں اس وائٹیمن کی جس کی کمی کی وجہ سے ایکنی ہوتی ہے تو یہ وائٹیمن ڈی ہے وائٹیمن ڈی پروپینائی بیکٹیریم کو کنٹرول کرتا ہے اس کی تعداد کو بڑھنے سے روپتا ہے وائٹیمن ڈی آئل پروڈکشن کو کنٹرول میں رکھتا ہے انڈوجنس ہارمونز کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے انفلمیشن کو کم کر کے ایکنی ہونے سے روپتا ہے وائٹیمن ڈی آپ فوڈ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن فوڈ سے فوری طور پر شاید کمی پوری نہ ہو سکے تو وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹ بھی لے سکتے ہیں کارڈ لیور آئل کے استعمال ایکنی میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں وائٹیمن اے کے ساتھ وائٹیمن اے بھی موجود ہوتا ہے وائٹیمن اے ڈیڈ اسکن سیلز کو ریموف کرتا ہے ایکنی کو ہلیل کرتا ہے کے علاوہ آپ فیٹی فش استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اومیگا تھری فیٹی ایسٹس ملتے ہیں گرین ٹی کا استعمال کریں گرین ٹی کو اورلی اور ٹاپیکلی دونوں طرح استعمال کریں اس میں موجود پولی فینولز انفلمیشن کو کم کرتا ہے سیبم کی پروڈکشن کو کنٹرول میں رکھتا ہے ایکٹیف ایکنی میں ڈیری پروڈکٹ سے پرہیز کریں چہرے کو اسکرب نہیں کرنا اپنے ناکنوں کے ساتھ پیمپلز کو نہیں چھیڑنا چہرے کو سابن یہ کسی اور پروڈکٹ سے بار بار اسٹرلائز نہیں کرنا ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں ان لوگوں کے ساتھ جنہیں ان انفارمیشن کی ضرورت ہے اللہ حافظ